اللہ ویورز السلام علیکم ہم نے مختار اگین ویڈا نیو ٹاپک اپوٹ ایمیس آفیس نو آئی ایم گوئنگ تو ڈسکس بولٹس اینڈ نمبرنگ جی ناظرین آج ہم جو ہے سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے بولٹس اینڈ نمبرنگ آپ لوگوں نے ایمیس ورڈ میں بولٹس اور نمبر کو یوز کرتے ہوئے ڈیفکلٹی مفیز کی ہوگی تو آج آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں کہ بولٹس اینڈ نمبر سیمپل ڈیفینیشن بولٹس اینڈ نمبر بولٹس اینڈ نمبرنگ is a پیرا گراف لیول آل اٹریبوٹس پوائنس ڈیٹ اپلائیز بولٹس نمبر سٹارٹ آف دہ پیرا گراف لائنس مینز کہ آپ لوگوں نے بچو دیکھو ہوگا کہ جب آپ لوگ کو پوائنٹ کی شیب میں کسی چیز کو ورڈ کو ٹیکس کو لانا چاہتے ہیں تو اس کی سٹارٹنگ سٹارٹنگ لیول کے اوپر سٹارٹنگ لیول کے اوپر سٹارٹنگ لگا دیتے ہیں جس لائک جیسے ابھی میں نے یہ سیلیک کیا ہے تو اس میں آپ لوگ لیفٹ سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ریڈش سائن آگیا ہے ٹھیک ہے ایک ڈاوٹ آگیا ہے تو اس گارڈ بولٹس بولٹس اینڈ بولٹس is a very simple باٹ نمبرنگ is a little bit complicated ٹھیک ہے جہاں پر آپ نے بولٹس لگانا ہے وہاں پر آپ نے اپنے موس کا کرسر کلک کر دینا ہے سیکنڈ سیپس موویور کرسر ٹو تا ہوم ٹیب آفتر ڈیٹ جب آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر کرسر رکھنے کے بعد آپ نے اپنی جو موس ہے اس کو ہوم ٹیب پر لے کر جانا ہے جیسے ہمیں کلک کرنے لگا ہوں جس لائک ہوم ٹیب ٹھیک ہے جی اینڈ تھرڈ سٹیپ موویور کرسر ٹو تا پیرا گراف گروپ آپشن لائک اب آپ لوگ وچ اپشن یو وانٹ ٹو لائک ٹھیک ہے ایڈ این اپرٹیکولر ڈاکومیٹس تو اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ہوم ٹیب کیو پر اور آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ پیرا گراف کی آپشن جو ہے وہ اگزیسٹ کر رہی ہے وہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو بہت سارے ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہیں جس لائک فرس وانیز بولٹس اب میں سپوز کلک کرتا ہوں دیکھئے ہے وہ لوگ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس میں چیز میں اس میں اس جگہ پر ایڈ کر سکتے ہیں کلک آن دا ڈیزائر بولٹس آپشن اور اس کے بعد آپ نے جو بھی ڈیزائر آپشن آپ کو چاہیے ہوگی آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کی جو ہے وہ پریکٹس کرنے جا رہا ہوں تو اس کی پریکٹس کے لیے جس آپ کے پاس ورڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ورڈ کی فائل اوپن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ کیا کریں جی جس لائک جیسے آپ کا موز کا کرسر جو ہے وہ بلنگ کر رہا ہے سپوز میں کلک کرتا ہوں یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو میں نے ہوم ٹیپ پر کلک کیا اس کے بعد پیرا گراف پر چلا گیا یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی اب سپوز اس بلٹ پر کلک کرتے ہیں جس لائک اب آپ لوگ جو بھی لکھیں گے تو اس طریقے سے بلٹس جو ہے وہ آن ہوتے جائیں گے اب سپوز آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ بولٹس ہے اس کا نام رکھ دیتے ہیں سیکنڈ ٹھیک ہے اب آپ لوگ چاہتے ہیں اس سیکنڈ کی ایک فردر جو ہے سب ٹائپ بنانی ہے تو وہ یہاں پر آپ نے ٹیپ کی کو پریس کرنا ہے جس لائک سنگل ٹائم اب آپ کے پاس یہاں پر اس کی اپشن جو ہے وہ جنیٹ ہو گئی ہے اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ واپس آیا جائے مطلب ہے میز روٹ کے آیا جائے تو آپ نے آپ کا کرسر جو ہے یہاں پر جو آپ کی سب اپشن ہے یہاں پر آپ لوگ رکھیں اس کے بعد انٹر پرس کریں اگین پھر انٹر کی پرس کر دیں گے تو آٹو آٹومیٹک کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ مین ہیڈنگ کی اوپر جو ہے وہ ریزائد کر سکتے ہیں don't miss to subscribe and share with your fellow لوگ آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ دیکھ سکیں اور لرننگ کر سکیں